السلام علیکم سٹرنٹس یہ ہماری نوائے اردو کی کتاب کلاس ون کے لیے ہے ہم نے اپنی لاس ویڈیوز میں اردو کے تین لیسن کمپٹیج کیے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر فور کی سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے اس کے بعد اس لیسن کی آپ کو ایکسسائز کرنے کا طریقہ بتائیں گے تو چلیے فیرس چیک کرتے ہیں سٹرنٹ یہ ہماری فیرس تھے یونٹ نمبر ون ہمد ہم کمپٹیج کر چکے ہیں یونٹ نمبر ٹو نات نات بھی ہم کمپٹیج کر چکے ہیں یونٹ نمبر تھری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیسن کی بھی ایکسسائز ہم کمپٹیج کر چکے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم یونٹ نمبر فور کی سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے محفل میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب اس کے بعد ہم آپ کو اس یونٹ کی ایکسسائز کرنے کا طریقہ سمجھائیں گے تو چلیے پیج نمبر سکسٹین کھولتے ہیں ہمارا یونٹ نمبر فور ہے محفل میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب اور یہاں سے اس کی ریڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور سونا جاگنا وغیرہ انسان کے ہر روز کے کام ہیں ان کاموں کو اچھے طریقے سے کرنے کا نام آداب ہے ان کو دیکھ کر ہم اچھے اور برے انسان میں تمیز کر سکتے ہیں اسلام چاہتا ہے کہ ہمیں اچھی اچھی عادتیں پیدا ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محفل میں اٹھنے بیٹھنے اور بات چیت کے کچھ آداب سکھائے ہیں محفل میں جہاں جگہ ملے چپ چپ اسی جگہ بیٹھ جانا چاہیے لوگوں پر سے پھلانگ کر آگے بیٹھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور نہ کسی دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا چاہیے یہ بری بات ہے محفل میں شور نہیں کرنا چاہیے نیکس پیچ پر چلتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص بعد میں آئے اور محفل میں ہلکہ بان کر بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جائے صرف شریف اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے بیٹھنے سے پہلے اجازت ضرور لینی چاہیے اور جان بوجھ کر انچی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس سے اوروں کو دکھو گا یہ بڑا آدمی بات کر رہا ہو تو غور سے سننا چاہیے کسی کی بات کاٹنا اور محفل میں ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہنا اچھا نہیں ہے محفل میں سنوی بات راز ہوتی ہے اس کو ہر کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں گے دوسرے یہاں پر ہمارے یونٹ نمبر فور کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اور نیچے سے اس کی مشک یعنی کے ایکسرسائز شروع ہوتی ہے جسے ہم آپ کو کرنا سکھائیں گے تو چلیے چیک کرتے ہیں سوال نمبر اے کے جواب لکھیں اس میں ہمیں تین سوال دیئے گئے ہیں سوال نمبر اے کے میفل میں بیٹھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے سوال نمبر دو ہے بڑا آدمی بات کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے سوال نمبر تین ہے ہمیں کن لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے ان تینوں سوالوں کے جواب ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے اسے آپ اپنی اچھی ہینڈ رائٹنگ میں اپنی فیر کاپی پر اتاریں گے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے ہر لفظ کے آخر سے علف ہٹا کر واو لگائیں اور نیا لفظ بنائیں اب یہ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے ایک ہمیں حل کر کے دیا ہوا ہے اب سوال کیا کہہ رہے کہ یہ الفاظ ہمیں دیئے گئے ہیں ان میں سے ہمیں علف کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ہمیں واو کو لگانا ہے یعنی کہ یہاں جو علف یہ لفظ اٹھا اٹھا میں ہم نے علف ہٹا کر یہاں پر واو ملا دینا ہے اس کے ساتھ تو یہ لفظ ہمارا اٹھا میں سے اٹھو ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس دوسرے ہمیں الفاظ دیئے گئے ہیں جن کو ہم آپ کو کرنا سکھائیں گے تو چلیے سب سے دوسرا جو ورڈ ہے ہمارا وہ ہے کاتا اب کاتا میں سے ہم علف سب سے پہلے ہٹائیں گے لکھیں گے ہم کاف علف کا اور ٹے کی آدھی شرکل لکھیں گے کیونکہ ہمیں یہاں علف کو کاتنا ہے علف کو کات کر ہمیں کیا اس کے ساتھ ملانا ہے واو یہ لفظ ہمارا کیا ہو جائے گا کاتا میں سے کاتو تیسرا لفظ ہمارا دیا ہوا ہے سنا سنا سے جب ہم اس کو علف کاٹیں گے تو یہ بن جائے گا سنو سین کی ہم نے آدھی شکل لکھنی ہے سب سے پہلے اس کے اوپر پیش لگانا ہے اب یہاں سے ہم نے علف کو کات دیا اور نون سوری لکھنا ہے اور تیسرا لفظ ہمارا دیا گیا ہے سنا اب سنا سے ہمارا جو لفظ بنے گا وہ سنو بنے گا ہم نے سب سے پہلے سین کی آدھی شکل اور اس کے ساتھ ملا ہوا ہے نون نون کی آدھی شکل اور علف کو ہم نے کات دینا ہے علف کی جگہ ہم نے واو کو ملا دینا ہے تو یہ لفظ ہمارا سنا میں سے کیا ہو جائے گا سنو اس طریقے سے یہ لفظ ہمارا کیا بن گیا سنا میں سے سنو اس کے بعد ہمارا لفظ ہے بیٹھا سب سے پہلے ہم بے کی آدھی شکل لکھیں گے پھر یہ کی آدھی شکل لکھیں گے پھر اس کے ساتھ ہم ٹھے کی آدھی شکل لکھیں گے اور علف کو کار دیں گے علف کی جگہ پہ ہم لگائیں گے یہاں واو تو یہ بیٹھا میں سے کیا لفظ بنے گا بیٹھو اس کے ساتھ ہم نے ٹھے لکھنی ہے اب ٹھے کے ساتھ ہمارا کیا لگا ہوا ہے علف کو ہم نے کارڈ کے یہاں لگا دینا ہے واو واو تو یہ لفظ بیٹھا بے سے کیا بن جائے گا بیٹھو اس کے بعد لفظ ہمارا چلا چلا سے ہم نے اس کو کیا بنانا ہے چلو کیونکہ لام کے ساتھ ہمارا علف لگا ہوا ہے ہم علف کو ہٹا دیں گے تو سب سے پہلے ہم چے کی آدھی شکل لکھیں گے اس کے بعد لام کی آدھی شکل لکھیں گے اور یہاں علف کو ہٹا کر ہمیں لام کے ساتھ کیا ملانا ہے واو تو یہاں ہم لام کے ساتھ واو کو ملا دیں گے تو یہ چلا میں سے لفظ کیا بنے گا چلو اس کے بعد لفظیں ہمارا جاگا تو ہم یہاں جاگا میں سے نیا لفظ کیا بنائیں گے جاگو جیم علف جا اور گاف علف گا ہے یہ جاگا لیکن جب ہم اس کے ساتھ علف ہٹا کے واو لگائیں گے تو گاف واگو یہ جاگو ہو جائے گا اس طرح سے دوسرین یہ الفاظ ہم نے جو ہے علف کاٹ کر واو کے ساتھ ملا کر لگ دی ہیں یہ آپ نے اپنی فیر کاپی پر اتارنے ہیں اور اچھی انڈ رائٹنگ میں اس کے بعد ہم پیج نمبر ایٹین پر چلتے ہیں پیج نمبر ایٹین پر ہمارا سوال نمبر تین ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں یہ ہمیں دو جملے دیئے گئے ہیں جن کے ساتھ چار آپشن دیئے گئے ہیں اب ان کو جملوں کو ہم نے پڑنا ہے اور ان آپشن کو بھی پڑنا ہے جملہ پڑنے کے بعد جو صحیح آپشن ہوگا اس کو ہم نے ٹک کرنا ہے تو نمبر ون ہے کاموں کو اچھی طریقے سے کرنے کا نام نمبر ون آداب نمبر ٹو عدب نمبر تین تمیز نمبر چار اخلاف اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ آداب ہے کاموں کو اچھے طریقے سے کرنے کا نام آداب ہے اس کے بعد نمبر ٹو ہے بڑا آدمی بات کر رہا ہو تو نمبر ون غور سے سننا چاہیے نمبر ٹو اٹھ کر چلے جانا چاہیے نمبر ٹری درمیان میں ٹوک دینا چاہیے نمبر فور آپس میں بات شروع کر دینی چاہیے تو اس میں ہمارا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے نمبر ون غور سے سننا چاہیے بڑا آدمی بات کر رہا ہو تو اسے غور سے سننا چاہیے تو یہ ہم نے آپ کو دونوں آپشن ٹک کروا دیئے اسے آپ نے بک پر ہی فل کرنا ہے اسے فیر کاپی پر نہیں اتارنا اس کے بعد سوال نمبر فور ہے درست اور غلط کی نشاندہ ہی کریں یہ ہمیں جملے دیئے گئے ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے اور یہاں سائیڈ میں ہمیں درست اور غلط دیا گیا ہے اگر یہ درست ہوگا تو ہمیں درست کو ٹک کرنا ہے اگر یہ غلط ہوگا تو ہمیں غلط کو ٹک کرنا ہے تو ہم جملے پڑھیں گے سب سے پہلا ہے میفل میں بیٹھ کر شور کرنا بری بات نہیں یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ جملہ غلط ہے کیونکہ میفل میں بیٹھ کر شور کرنا بری بات ہوتی ہے تو یہ جملہ غلط دیا گیا ہے تو ہم غلط کو یہاں ٹک کریں گے اس کے بعد نمبر دو ہے بیٹھنے سے پہلے اجازت لیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اگر ہم کسی میفل میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر بیٹھنے سے پہلے ہمیں اجازت لینی چاہیے تو یہ جملہ ہمارا درست ہے نمبر تھری ہے کسی کی بات کاٹنا اچھا نہیں یہ بھی جملہ ہمارا صحیح ہے ہم اس کو درست کو ٹک کریں گے اس کے بعد ہمیں نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے یہ بھی ہمارا صحیح آپشن ہے اس کو بھی ہم درست میں ٹک کریں گے تو اس طرح سے یہ ہمارے آپشنز سارے جو ہیں چار یہ ہم نے کر لیا اور اس ایکسسائز کو بھی آپ نے بک پر ہی فل کرنا ہے اسے فیر کپی پر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے سبق میں میفل کا لفظ کتنی بار آیا ہے اس سوال کو بھی آپ نے یہی اس کا جواب بک پر ہی اتارنا ہے اس کو ہمیں فیر کپی پر نہیں اتارنا یہ آپ نے سبق پڑنا ہے اور اس میں آپ کو گننا ہے کہ میفل لفظ کتنی بار آیا ہے یہ ہم آپ کو سینڈ بھی کریں گے اور اس کا جواب آپ نے یہی پر اتار دینا ہے اس کے بعد سوال نمبر چھے تصویر کے نیچے لکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے اب یہ ہمیں تصویریں دی گئی ہیں چار جس میں یہ ہر کسی کی پوزیشن بتائی گئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے آپ نے تصویر دیکھ کر اور ہمیں بتانا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو سب سے پہلی تصویر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسکول کی جریس میں ہیں اور بیگ ان کے پاس ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسکول جا رہی ہیں تو یہاں ہم جملہ لکھیں گے اس کا اسکول جا رہی ہے اس طریقے سے اس کے بعد دوسری تصویر کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ برش کر رہے ہیں تو یہاں ہم لکھیں گے برش کر رہا ہے اس کے بعد تیسری تصویر دیکھتے ہیں کہ یہ تصویر میں کیا کر رہا ہے یہ فٹبال کھیل رہا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے فٹبال کھیل رہا ہے لازت تصویریں ہماری ہم تصویر کو دیکھیں گے اور کہ یہ اس تصویر میں کیا کر رہا ہے تو یہ سو رہے ہیں تو ہم یہاں لکھیں گے سو رہا ہے اور اس ایکسرسائز کو بھی آپ نے بک پر ہی فل کرنا ہے اسے فیر کاپی پر نہیں اتارنا اس کے بعد نیکس قویسٹن چیک کرتے ہیں سوال نمبر ساتھ ہے مثال کے مطابق حروف جوڑ کر لفظ بنا ہے یہ ہمیں لفظ جو ہیں توڑ کر دیے گئے ہیں ان کو ہمیں جوڑ کر لکھنا ہے مثال کے طور پر ایک ہمیں لفظ دیا گیا ہے سب سے پہلے الفاظ کیا ہے علف علف کو ہم نے یہاں لکھا اس کے بعد نون ہے علف کے ساتھ نون نہیں مل سکتا اس لئے ہم نے الگ سے اس کو نون کی آدھی شکل لکھنا ہے نون کے ساتھ کس کو ملانا ہے سین کو سین کو ملایا سین کے ساتھ کس کو ملانا ہے علف کو علف کو ملایا اور آخر میں ہمارے پاس حروف کیا دیئے گا ہے نون تو یہ لفظ ہمارا بن جائے گا انسان اس کے بعد دوسرا لفظ میں دیا گیا ہے جیم تو ہم نے سب سے پہلے جیم کی آدھی شکل لکھنی ہے یہاں جیم کے بعد کیا لفظ دیا گیا ہے علف جیم کے بعد ہم نے علف کو ملا دینا ہے علف کے بعد کیا لفظ دیا گیا ہے گاف گاف کی آدھی شکل لکھنی ہے گاف کے بعد کیا لفظ دیا گیا ہے نون نون کی آدھی شکل لگائیں گے نون کے بعد کیا ہے علف تو نون کے ساتھ ہم نے علف کو ملا دینا ہے تو اس طریقے سے یہ لفظ ہمارا کیا بنا جاگنا اس کے بعد تیسرا لفظ ہمیں دیا گیا ہے اس میں پہلا حروف ہے علف ہم نے یہاں علف لکھا علف کے بعد ہمیں سین دیا گیا ہے علف کے ساتھ سین نہیں مل سکتا اس لئے ہم اس کو الگ سے سین کی آدھی شکل لکھیں گے اس طریقے سے سین کے ساتھ کس کو ملانا ہے لام کو ہم نے یہاں سے لام کی آدھی شکل ملائی لام کے بعد کیا دیا گیا ہے حروف ہمیں علف ہم نے یہاں علف لگا دیا لام کے ساتھ لام کے بعد ہمیں کیا حروف دیا گیا ہے میم تو یہ لفظ ہم نے میم آخر میں علف سے لکھ دیا یہ لفظ ہمارا کیا بنا اسلام آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہمارا لفظ سب سے پہلے حروف دیا گیا ہے رے ہم نے آپ کو پریویس ویڈیوز میں بتایا گیا تھا کہ علف رے زے رے دال دال زال ان کے ساتھ کوئی بھی واو ان کے ساتھ کوئی بھی حروف ملا کر نہیں لکھ سکتے ہیں یہ جہاں آتے ہیں یہ شروع میں ہوتے ہیں تب بھی ہم ان کو آخر میں لکھتے ہیں بیچ میں آتے ہیں تب بھی ہم ان کے ساتھ کسی حروف کو نہیں ملاتے ہیں تو رے آئے گا رے کو ہم نے یہاں لکھ دیا رے کے بعد کیا حروف ہے سین سین کی آدھی شکل ہم نے لکھنی ہے سین کے بعد کیا لفظ دیا گیا ہے واو سین کے ساتھ ہم نے واو کو ملانا ہے اس طریقے سے واو کے بعد کیا لفظ دیا گیا ہے لام لام کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے اس لئے لام ہم پورائی لکھیں گے تو یہ لفظ ہمارا کیا بنا رسول اس کے بعد ہمارا سب سے پہلا حروف ہے رے ہم نے رے لکھا رے کے بعد کیا دیا گیا ہے علف ہم نے علف لکھا اس کے بعد ہمیں زواد دیا گیا ہے زواد کی آدھی شکل ہم نے لکھنی ہے اس طریقے سے زواد کے بعد ہمیں کیا لفظ دیا گیا یہ یام نے یہ کو ملا دیا تو یہ لفظ ہمارا کیا بنا رازی اس کے بعد ہمارا لفظ ہمیں دیا گیا ہے حروف نون نون کی آدھی شکل لکھیں گے اس طریقے سے نون کے ساتھ کس کو ملانا ہے بے کو بے کی آدھی شکل لکھیں گے بے کے بعد کیا حروف دیا گیا یہ یام نے یہ کی پوری شکل لکھنی ہے تو یہ لفظ ہمارا کیا بن گیا نبی تو اس طریقے سے یہ جو حروف دیئے گئے ہیں ان کو ہمیں ملا کر لکھنا ہے اور اسے اپنی فیر کاپی پر اتارنا ہے اس کے بعد سوال نمبر آٹھ ہے مثال کے مطابق ہر لفظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں اب یہ ہمیں الگ الگ حروف دیئے گئے تھے جن کو ہم نے جوڑ کر لکھا ہے اور اب یہ حروف ہمیں جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان کو ہمیں الگ الگ کرنا ہے یعنی کہ ان الفاظ کی توڑ کرنی ہے اور مثال کے طور پر انہوں نے ایک ہمیں حل کر کے دیا ہوا ہے اس الفاظ میں سب سے پہلا حروف جو ہے وہ میم ہے ہم نے یہاں میم توڑ کے لکھا پھر ہے 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 کو توڑ کے لکھا پھر فے ہے فے کو توڑ کے لکھا پھر لام ہے لام کو توڑ کے لکھا اب اسی طریقے سے ہمیں یہ جو دیئے گئے ہیں الفاظ ان کو ہمیں توڑ کر لکھنا ہے تو دوسرے میں ہمارا سب سے پہلا جو حروف دیا گیا ہے وہ تے ہے ہم نے تے لکھنی ہے یہاں تے کے بعد کیا لفظ ملا ہوا ہے میم ہم نے میم لکھنا ہے یہاں میم کے بعد کیا لفظ دیا گیا ہے نیچے یہ ہم نے یہ لکھی یہاں یہ کے بعد کیا لفظ ملا ہوا ہے زے تو یہ لفظ ہمارا ٹوٹ گیا جتنے بھی اس میں حروف تھیں ہم نے توڑ کر لکھ دیئے اس کے بعد نیکس پہ آتے ہیں نیکس میں ہمارا لفظ دیا گیا ہے غور غور میں سب سے پہلا جو حروف دیا گیا ہے وہ غین ہے ہم نے غین کو توڑا پھر غین کے ساتھ واو ملا ہوا ہے واو کو توڑا واو کے ساتھ رے ہے رے کو توڑ دیا اب یہ سارے حروف ہمیں توڑ دیئے آگے چلتے ہیں آگے ہمارا جو لفظ دیا گیا ہے وہ پھلانگے پھلانگ میں سب سے پہلے جو ہمیں لفظ دیا گیا ہے وہ پھے دیا گیا ہے تو ہم نے پھے کو پہلے توڑنا ہے اس طریقے سے پھے کے بعد لام ملا ہوا ہے لام کو توڑنا ہے لام کے ساتھ علف ملا ہوا ہے علف کو توڑنا ہے اس کے بعد نون ہے نون کو توڑنا ہے نون گاف کے ساتھ ملا ہوا ہے تو گاف کو توڑنا ہے یہ اس الفاظ کے تمام حروف کو ہم نے توڑ کر لکھ دیا اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا شریف شریف میں سب سے پہلا حروف جو آرہا ہے وہ شین آرہا ہے شین کو ہم نے توڑا شین کے ساتھ رے ملا ہوا ہے رے کو توڑا رے کے ساتھ یہ ہے یہ کو توڑا یہ کے ساتھ فے ہے فے کو توڑا اس الفاظ کے بھی تمام حروف کو ہم نے توڑ کر لکھ دیا اس کے بعد اگلا علف سے ہمارا آدمی آدمی میں سب سے پہلا جو حروف آ رہا ہے وہ المدہ آ رہا ہے المدہ کو لکھیں گے المدہ کے ساتھ دال ہے دال کو توڑیں گے دال کے ساتھ میم ہے میم کو توڑیں گے میم کے ساتھ یہ ہے یہ کو توڑیں گے تو یہ تمام حروف جو بھی ہیں الفاظ ہیں ان کو ہم نے توڑ کر یہاں لکھ دیا اور اس ایکسرسائز کو بھی آپ نے اپنی فیر کاپی پر اتارنا ہے اور یہاں پر ہمارے سبق کی ایکسرسائز ختم ہوتی ہے اسے پوری ایکسرسائز کو آپ اپنی فیر کاپی پر اتاریں اور جب آپ کی فیر کاپیس کمپیٹ ہو جائیں تو اسے آپ اسکول میں چیکنگ کے لیے بھیجیں اور اب ہم آپ سے ملیں گے نیکس کلاس میں نیکس لیسن کی ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے اس کے بعد اس کی ایکسرسائز کرنا آپ کو سکھائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ